بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم یہ ہے کہ ان دونوں کا اجتماع ایک لفظ سے ایک وقت میں ارادتا نہیں ہو سکتا اس پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھئے ایک شخص نے قسم کھائی لِلَّهِ عَلَيَّا أَنْ أَسُومَ رَاجَبَا رجب آنے کو ہے اس نے کہا کہ لِلَّهِ عَلَيَّا أَنْ أَسُومَ رَاجَبَا پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ منت معنی الفاظ یہ بولے لِلَّهِ عَلَيَّا أَنْ أَسُومَ رَاجَبَا یہ منت معنی یا جب اس نے یہ بولا تو نیت کچھ بھی نہیں تھی تو ذہن میں رکھیں یہ منت ہے یہ قسم نہیں ہے ٹھیک ہو گیا؟ یہ منت ہے قسم نہیں ہے منت کا مطلب ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا؟ قسم کا مطلب ہے کہ اگر اس کو توڑا تو کفارہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے نا؟ منت میں نظر میں اور یمین میں فرق ہے نظر کا مطلب ہے جو آپ نے منت معنی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا اگر چوک جاتے ہیں آپ تو قضا کرنا پڑے گی سمجھ رہے بات کیا؟ آپ نے کہا لِلَّهِ عَلَيَّا أَسُومَ رَجَبَا اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس رجب کے روزے رکھوں اس رجب کے روزے رکھوں یہ آپ نے منت مانی ہے تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ آپ رجب کے روزے رکھیں نہیں رکھ سکے تو قضا کریں ٹھیک ہوگی؟ اگر منت ہو تو اور اگر قسم ہو تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے نہیں پورا کر سکے تو کفارہ ہوگا قضا نہیں ہے سمجھ رہے ہو؟ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے سمجھ رہے ہو نا؟ یہ نظر میں اور یمین میں فرق ہے تو آپ نے کہا اللہ علیہ آن عصومہ رجبہ ذہن میں رکھیں کوئی بھی نیت نہ ہو تو یہ منت ہے منت کی نیت ہو جب بھی منت ہے منت کی نیت ہو اور قسم کی نفی ہو جب بھی منت ہے سمجھ رہے بات ہو؟ ان تینوں صورتوں میں ہے ہی منت کو یہ اتراز نہیں ہے نیت کر لی کس کی؟ قسم کی اور منت کی دونوں کی نیت کر لی یا قسم کی نیت کر لی اور منت کی نیت نہیں کی یہ جو دو صورتیں ہیں نا قسم کی بھی نیت کر لی اور منت کی بھی نیت کر لی یا قسم کی نیت کر لی منت کے ثبوت یا نفج کا کچھ بھی ارادہ نہیں کیا ذہن میں رکھنا ان دونوں صورتوں میں یہ دو صورتیں ان دونوں صورتوں میں منت بھی ہے اور قسم بھی ہے آپ کو وہ رجب روزے رکھنے ہیں رکھے تو ٹھیک نہیں رکھے تو قضا بھی ہے منت ہونے کی وجہ سے کفارہ بھی ہے قسم پوری تم نے نہیں کی مسئلہ سمجھے ہو نہیں سمجھے مسئلہ یہ ہے اتراز پھر کرتے ہیں پھر سمجھے توجہ سے یہ جو ذابطہ بیان کیا کہ جمعیر الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے تو اس پر کچھ اترازات ان اترازات میں سے ایک اتراز یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اس اتراز کو سمجھنے سے پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ اس شخص نے کہا اللہ علیہ اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں رجب کے روزے رکھوں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ اس نے اگر نیت کی منت کی منت اور یہ قسم میں فرق تمہیں بتایا اگر منت ہے تو پھر پورا کرنا ضروری ہے اگر پورا نہیں کیا تو قضاء ہے اگر قسم ہے تو جس چیز کے بارے میں قسم کھائی ہے اس چیز سے بچنا ضروری ہے اور اگر وہ نہیں بچتا اور قسم ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے قضاء نہیں ہوتی سمجھ رہے بات کو وہ کفارہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزے کی صورت میں دیں وہ کفارہ غلام کی ازادی کی صورت میں دیے جاتا ہے اس وقت تو غلام مبانی ہو کا تو دور نہیں ہے لیکن مطلب شریع طور پر اگر ممکن ہو غلام کو آزاد کرنا تو غلام آزاد کرے یا وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ان کو کپڑے دینا اگر اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کی پھر تین لوگے رکھنا سمجھ رہے بات کو تو منت کو حکم الگ ہے اور قسم کو حکم الگ ہے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا منت کی نیت کی اچھا کچھ بھی نیت نہیں تو منت ہے منت کی نیت ہے جب بھی منت ہے منت کی نیت ہے اور قسم کی نفی ہے جب بھی منت ہے سمجھ رہے بات کو قسم کی نیت ہے اور منت کی بھی ہے دونوں کی ہے یا قسم کی ہے اور منت کی نفی نہیں ہے یہ دو صورتیں ذہن میں رکھو قسم اور منت دونوں کی نیت کر لیتا ہے یا قسم کی نیت کرتا ہے منت کے بارے میں کچھ بھی نیت نہیں کرتا ان دونوں صورتوں میں یہ نظر بھی ہے یمین بھی ہے اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے پورا نہ کیا تو قضا بھی ہے کفارہ بھی قضا اس لیے کہ منت پوری نہیں کی کفارہ اس لیے کہ قسم توڑ بیٹھا مسئلہ تو سمجھ گیا نا ٹھیک ہو گیا جب مسئلہ تمہارے ذہن میں آ گیا اب آتے ہیں اعتراض کی جانے اعتراض یہ ہے کہ حقیقی معنی اللہ کے لیے مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس مہینے اس رجب کے روزے رکھوں یہ تو سیدھ سیدھ منت ہے منت نہیں ہے یہ تو منت ہے یہ حقیقت ہے یہ کلام حقیقت ہے منت میں نظر میں اس نے قسم کی نیت کر لی یمین کی قسم کی اس نے کیا کر لیا نیت کر لی یمین کی اس نے نیت کر لی تو اب کہے یہ مجاز بھی ٹھیک ہے یہ مجازی معنی ہے تو تم کیا کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ اگر اس نے پورا نہ کیا تو کذا بھی ہے کفارہ بھی ہے کذا منت ہونے کی وجہ سے کفارہ یمین ہونے کی وجہ سے یہ جمعہ میں حقیقت والمجاز نہیں ہے حقیقی معنی تھے نظر کے مجازی معنی تھے یمین کے نظر کی وجہ سے اس پہ کذا اور یمین کے وجہ سے اس پہ کفارہ کرم دین توجہ کر بات سمجھ رہے ہو نہیں ٹھیک ہو گیا اعتراض سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہے ہے بول ہاں توجہ ہٹ گئی تھی نی مجھے اندازہ تھا کہ آپ کہیں اور چلے گئی ہو تو دوبارہ سمجھیں اب تمہید کے بعد مسئلہ اور اعتراض کی تقریر یہ ہے اعتراض یہ ہے کہ جب اس نے کہا لِلَّهِ عَلَيْهِ عَنَاسُمْ عَرَجَبَا اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس رجب کے روزے رکھوں بات سمجھنا دھیان سے اعتراض یہ ہے کہ لِلَّهِ عَلَيْهِ عَنَاسُمْ عَرَجَبَا یہ سیدھا سیدھا منت ہے یہ سیدھی سیدھی منت ہے منت میں یہ حقیقت ہے اس لئے نیت کریں نہ کریں اس لئے آپ کہا تھا نیت بالکل ہی نہ ہو جب بھی منت منت کی نیت ہو جب بھی منت منت کی نیت ہو قسم کے نفی ہو جب بھی منت تو منت کے لئے نیت کی کوئی محتاجی نہیں ہے یہ علامت اس بات کی یہ حقیقی معنی ہے اس نے کیا کیا ساتھ اس نے ساتھ یمین کی نیت کر لی قسم کی نیت کر لی تم کہہ رہے ہو کذا بھی ہے کفارہ بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ حقیقتور مجاز کی بھی تم جمع کر رہے ہو حقیقتور مجاز کی بھی جمع ہے اور جمع ہے حقیقتور مجاز کی ہے یہ تو خود تم بیان کر رہے جائز نہیں اعتراض بنا نہیں بات سمجھیں مانا کریں اور ایسے ہی کہا امام ابو حنیفہ اور محمد رحمہم اللہ تعالی نے یعنی طرفین رحمہم اللہ تعالی نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں رجب کے روزے رکھوں اور اس سے نیت کی قسم کی اس سے کس کی نیت کی اگر بلکل نیت نہیں کی تو یہ نظر ہے صرف نظر کی نیت کی جب بھی نظر ہے نظر کی نیت کی یمین کی نفی کی جب بھی نظر ہے سمجھ رہے بات کو اور یمین کی نیت کر لی وَنَوَا بِحْلِ يَمِينَةً نَوَا بِحْلِ يَمِينَةً قسم کی نیت کی آمزی نظر کی بھی کی یا نظر کے بارے میں کچھ بھی نیت نہیں کی یہ ذہن میں رکھنا یمین کی نیت کی اور نظر کی نفی کی اب صرف یمین ہے بات سمجھ رہے ہو نظر کی نیت کی یمین کی نیت کی اور نظر کی نفی کی تو اب صرف یمین ہے لیکن دو مسئلے وہ ہیں نظر اور یمین دونوں کی نیت تو دونوں یمین کی نیت ہے نظر کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی نیت نہ نفی نہ اس بات جب بھی دونوں بات ایزن میں مانا کریں اور نیت کی اس سے یمین کی ہوگا نظر اور یمین اور اس میں جمع ہے حقیقت اور مجاز کی بیچ بات سمجھے نہیں جی اب پڑھو جواب اس کا توجہ ہے آپ کی اس کا جواب جواب کا خلاصہ سمجھے جواب کا خلاصہ یہ کہ ہم نے کہا تھا استحالتو اجتماعیہما مرادین بلفظ واحد استحالتو اجتماعیہما مرادین بلفظ واحد بلفظ واحد ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں پھر تو کہے گا دوبارہ بیان کرو اب نہیں کہے گا صحیح تو ایک ہی لفظ سے دونوں مراد ہوں یہ نہیں ہو سکتا اور یہاں پر ایک ہی لفظ سے دونوں مراد نہیں ہیں یہ نظر اور یمین ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ نظر اور یمین ہے لیکن نظر ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے اور یمین ہے اپنے مقتضا کے اعتبار سے ایک لفظ سے ارادتاً حقیقت اور مجازت کا ارادہ نہیں ہے مراد نہیں بلکہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظر ہے اپنے الفاظ کو دیکھیں سیگا کو دیکھیں تو نظر ہے سمجھے اس کا جو مقتضا ہے اس اعتبار سے یہ یمین ہے سمجھے بات کو یہ خلاصہ جواب کا مزید تفصیل کی طرف آتے ہیں دوبارہ سمجھے جواب کا خلاصہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں لفظ ایک کو دونوں مراد ہوں یہ نہیں ہو سکتا اور جو تم نے اعتراض کی ہے وہاں پر ایک لفظ سے دونوں مراد نہیں ہے لفظ سے جو مراد ہے وہ صرف نظر ہے یمین جو ہے اس کے مقتضا سے ثابت ہے اس کے موجب سے ثابت ہے ٹھیک ہے نظرن بے صیفت ہی یمینن بے موجب ہی الفاظ کو دیکھیں تو خالی نظر ہے اور مقتضا کو دیکھیں اس لحاظ سے یہ یمین ہے بات آپ سمجھے نہیں سمجھے توجہ ہے دیان رکھیں اب تفصیل کی طرف آتے ہیں تفصیل یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ ایجاب مباہ تحریم مباہ یہ قسم ہے یہ قسم بن سکتا ہے قسم ہے نہیں قسم بن سکتا ہے ایک چیز تمہارے اوپر مباہ ہے تم اسے اوپر واجب کر لو یہ قسم بن سکتی ہے ایک چیز تمہارے لئے مباہ ہے تم اپنے اوپر حرام کر لو یہ بھی قسم بن سکتی ہے سمجھ رہے بات کو مباہ کو حرام کرنا مباہ کو واجب کرنا یہ قسم بن سکتا ہے اتنی بات سمجھیں جب بات تمہارے ذہن میں آ گئی تو اس عجب کے روزے رکھنا نہ رکھنا مباہ تھا نا اس کے لئے اس نے واجب کیا مباہ کو واجب کیا نہیں کیا مباہ کو واجب کیا نا یہ قسم بن سکتا ہے اس لحاظ سے یعنی اجاب مباہ کے لحاظ ہونے کے لحاظ سے یہ قسم ہے باقی الفاظ کو دیکھیں لِلَّهِ عَلَيَّ عَنَسُومَ دیکھو الفاظ دیکھو لِلَّهِ عَلَيَّ عَنَسُومَ رَجَبَ اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں رجب کے روزے رکھوں الفاظ تو منت کے ہیں سمجھ رہے بات کو الفاظ منت کے ہیں یہ منت ہے لیکن معال کیا ہے معال یہ کہ ایک مباہ کو واجب کر رہا ہے معال کیا ہے خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ کہ ایک مباہ کو واجب کر رہا ہے اور مباہ کو واجب کرنا مباہ کو واجب کرنا قسم بن سکتا ہے اس نے وہ مباح کو واجب کرنا اس وہاں پر جا کر نیت کی ہے لِلَّهِ علیہِ عَلَىٰ سُومَرَجَبَىٰ الفاظ کو نہیں الفاظ سے ذہن میں رکھو قسم ثابت نہیں ہو رہی فرق سمجھو لِلَّهِ عَلَىٰ سُومَرَجَبَىٰ ان الفاظ سے قسم ثابت نہیں ہو رہی الفاظ سے نظر ثابت ہو رہی لیکن یہ جو کر رہا ہے فیل کیا ہے اس کا اجابی موہ ہے نا اجابی موا ہے اور اجابی موا قسم بن سکتا ہے تو اس کا جو موجب اور مقتضا ہے اس لحاظ سے یہ قسم ہے بات سمجھ رہے ہو نہیں اس کی مثال سمجھو مثال نہیں نظیر سمجھو اس نے غلام خریدا جب غلام خریدتا ہے تو اس کو ملک حاصل ہوتی ہے اس نے بجائے عام غلام کو خریدنے کے اپنا ساگا بھائی خرید لیا اپنا باپ اس کا غلام تھا اس کو خرید لیا تو جیسے خریدا اس کے ساتھ ہی وہ آزاد ہو جائے گا بے ہوتی ہے ملک کے لئے لیکن یہاں پر بے سے اس کو آزادی ملی ہے اس کی ملک زائل ہوئی ہے نہیں ہوئی زائل بے تھی ملک کے لئے لیکن ملک تو اس کی زائل ہوگی جیسے بے بے نہیں کی تھی اس کی ملک زائل نہ ملک تھی نہ زائل ہونی تھی اس نے بے کی تو آپ دیکھ لو ملک زائل ہوگی تو ملک کیسے زائل ہوگی اور کیوں زائل ہوگی اصل میں الفاظ کے لحاظ سے ملک حاصل ہونی تھی لیکن ملک حاصل ہونے کے بعد محملہ کا ذارہ میں محرم منہو وہ تکالی ہے ملک حاصل ہونے کے بعد اس کا تقاضی یہ تھا کہ ذیر محرم کا جب یہ مالک بنے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا اس کا مقتضاء مقتضاء کے لحاظ سے یہ تحریر ہے الفاظ کے لحاظ سے یہ تملک ہے سمجھے اس نے کہا تبیتو اس نے بولا اشتریتو جب اس نے بولا اشتریتو تو الفاظ کے لحاظ سے یہ تملک ہے مالک بن رہا ہے لیکن اس کا جو لازم متاخر ہے مقتضاء جو موجب ہے اس کے معنی یہاں پر لازم متاخر کے ہیں ذہن میں رکھ لینا موجب کا مطلب یہاں پر کہہ ہے لازم متاخر لازم لازم یعنی یہ جو جو فیض تم کر رہے ہو اس کو لازم بھی ہوگا اور اس کے بعد ہوگا موجب کا مطلب یہاں پر کہہ ہے لازم متاخر موجب کا مطلب کیا ہے لازم متاخر سمجھ رہے بات کو لازم متاخر اب اس نے خریدا نا اشتریتو اشتریتو کو پھر ملک لازم ہے نہیں ہے اور اس شراک سے متاخر بھی ہے نہیں ہے ہے نا تو موجب بنا نہیں بنا موجب کے معنی یہاں پر یہی ہے لازم متاخر سمجھ رہے بات کو موجب کا مطلب ہے یہاں پر لازم متاخر جب مجھے مطلب لازم متاخر تو اس لازم متاخر سے وہ آزاد ہو رہا ہے اشتریتوں سے تملک اور لازم متاخر سے آزادی بات سمجھے کہتے ہیں یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے اب دیکھو وہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو بیعت ہوتی ہے تملک کے لیے آزادی کہاں سے بات یہ بیعت تملک ہی کے لیے ہے دو چیزیں جمع نہیں ہیں وہاں پر اشتریت و تملک کے لیے ہے لازم متاخر اور جو موجب ہے اس سے آزادی ہے وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے لِلَّهِ عَلَيَّا نَسُومَ رَجَوَا یہ جو الفاظیں ان سے نظر ہی ہے لیکن جب نظر بولو گے تو اجاب مباہ ہے نہیں ہے بولو اجاب مباہ ہے نا اجاب مباہ تو بنتا ہے قسم بن گئی قسم نہیں سمجھو فرق کامرہ نا پھر سمجھو دھیان سے اس کا جواب دیئے انہوں نے اجمالی جواب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اجمالی جواب ماز اتنا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کہا تھا مرادئین بلفظ واحد استعالت و اجتماع احما مرادئین بلفظ واحد ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہم نے یہ کہا اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ نظر ہے بے سیگت ہی اور یمین ہے بے موجہ بھی جب میں نے حقیقت میں مجاز نہیں ہے جس مقام پہ آسان لفظوں میں سمجھو جس محل سے حقیقت مراد ہے وہ محل آ رہا ہے جس محل پہ مجاز مراد ہے وہ آ رہا ہے ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں ہم نے اس کو منع کیا تھا جس درجہ پہ حقیقت ثابت ہو رہی ہے وہ درجہ آ رہا ہے جس درجہ پہ جا کے مجاز ثابت ہو رہا ہے وہ درجہ آ رہا ہے جب درجہ دونوں الگ لگیں جب درجہ دونوں الگ لگیں تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے مرادین بے رفظ واحد وہ والا معاملہ ہے ہی نہیں سمجھنے بات کو یہ اجمالی تقریر تفصیلی سے اجمال کی ہے کہ لِلَّهِ عَلَيَّا نَسُومَ رَجَوَا یہ تو منت تو ہے یہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے الفاظ کے لئے ایسے یہ منت ہے یہ الفاظ وضعی منت کے لئے جب یہ الفاظ وضعی منت کے لئے منت تو ہوگی ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ منت ہونے کے ساتھ ساتھ ایجابِ مباہ بھی ہے یہ ایجابِ مباہ ہے ایجابِ مباہو یہ تحریمِ مباہو وہ قسم ہو سکتی ہے تو اب نظر کا مقتضا ایجابِ مباہ ہے اور جب نظر کا مقتضا ایجابِ مباہ ہے ایجابِ مباہ قسم ہو سکتا ہے جب انیت کرنے گا تو ہو جائے گا الفاظ سے قسم نہیں بنی الفاظ سے نظر بنی الفاظ سے نظر بنی اس کا مقتضا ایجاب مباہ ہوا ایجاب مباہ قسم بن سکتے یہاں آکے قسم بنی نظر اور محل سے اور قسم اور محل سے مرادئین بلفظ وحد والی بات ہی نہیں ہے اگر ایک آ جاتا نا کہ نظر بسیغت ہی ہے اور یمین بھی بسیغت ہی ہے یہ جب ہم نے لکے کے دولم اجاز ہوتا ہے اس کو ہم نے منع کیا تھا جو آپ سمجھے اور نہیں سمجھے اور موجب کا مطلب آپ کو بتا دی کہ لازمی متاخر اس کی نظر پر پیش کی کہ اس نے اپنا سگا بھائی ہے باپ ہے ماں ہے بہن ہے پھوپی ہے خالہ ہے مامو ہے چچا ہے اس کو خریدا جیسی اشترائی تو بولانا تو وہ آزاد ہے اشترائی تو اسے آزاد کیسے ہو سکتا ہے اصل میں اشترائی تو اسے ملک آسل اشترائی تو اسے ملک آسل یہ اس کا لازم ہے ملک اس کو لازم ہے اور اے متاخر درجہ شراء کا پہلے ہے ملک کا بعد میں شراء کا درجہ پہلے ملک کا درجہ بعد میں یہ لازم ہے متاخر ہے تو اب اس ملک سے مملک آسلہ مہرہ میں منہو اس کے تقاضہ پر یہ آزاد ہو جائے گا تو اب اشترائی تو تحریر کے لیے نہیں ہے اشترائی تو تملک کے لیے ہے لیکن اشترائی تو کا جو مقتضا ہے اس سے تحریر ہو گئی ہے محل تملک اور ہے درجہ تملک اور ہے جس درجہ پہ جس مرحلہ پہ ملک آسل ہوئی وہ اور ہے اور جس درجہ پہ جا کر آزادی آسل ہوئی وہ درجہ اور ہے دونوں درجوں میں فرق ہے سمجھے بات کو جیسے وہاں دونوں درجوں میں فرق ہے ایسی یہاں پر بھی دونوں درجوں میں فرق ہے جہاں پر ہے نظر بن رہی ہے وہ درجہ الفاظ کا ہے یہ الفاظ ایجاب مباہ کے لیے اس کا تقاضہ مقتضا اس کا موجب اس کو لازم متاخر وہ کہے وہ ہے ایجاب مباہ اور وہ قسم بن سکتا ہے اس درجہ میں جا کر ایک قسم بن گیا ہے بات سمجھو نہیں ٹھیک ہو گیا مانا کرو بارل مسئلہ نظر تو نہیں ہے جمع بھی بلکہ وہ نظر ہے اپنے سیگہ کے اعتبار سے یمین ہے موجب کے لحاظ سے یہ اب نظر ہے سیگہ کے لحاظ سے یہ تو بالکل بات واضح تھی اس کی وضاعت کی آجت نہیں تھی یہ یمین ہے اپنے موجب کے لحاظ سے اس کا موجب کیا ہے میں نے آپ کو بتا دی موجب سے مراد لازم متاخر موجب سے مراد یہاں پر کیا ہے لازم متاخر ٹھیک ہے موجب کیا ہے اور وہ ہے ایجاب سوال یہ ہے کہ تحریم مباہ وہ تو یمین ہوتی ہے یہ تو ایجاب ہے تو جائے تحریم مباہ تو قسم منتی ہے یہ تحریم تو نہیں ہے یہ تو ایجاب ہے اس کا جواب دیتے ہو لینہ ایجاب المباہی یسلہ یمینن کا تحریم مباہ ہے بات یہ کہ خالی تحریم قسم نہیں بن سکتی ایجابی قسم بن سکتا ہے تو جو ہے نہیں اس کی وجہ بھی سمجھ لو اصل ایجاب مباہ کیا ہوتا ہے اس کی زد کی تحریم ہی ہوتی ہے اس نے کہا اللہ علیہ وسلم تو اس میں اس رجب کے روزے نہ رکھنا اپنے اوپر حرام کر لی نہ نہیں کر لی رکھنا جب واجب کر لی تو نہ رکھنا حرام کر لی اس رئیے یہ قسم جیسے تحریم قسم ہے ایسی ایجاب بھی قسم بات سمجھے رہی ٹھیک ہو گیا دوبارہ سمجھے انہوں نے کہا وہاں ایجاب اس کا مختزہ اور موجب کہہ اس کا موجب ہے ایجاب تو اس میں سوال ہے کہ بھئی تحریم تو قسم ہوتی ہے ایجاب تو قسم نہیں ہوتا یہ تو ایجاب ہے تو اس کا جواب دیتے ہو کہا لی انہا ایجاب لمباہ یسرو یمیناں کا تحریم مباہ جیسے تحریم میں مباہ قسم بن جاتی ہے ایسی ایجاب میں مباہ بھی قسم بن سکتا ہے مزید وضاحت میں نے تمہیں بتا دی اصل میں جو ایجاب ہے وہ تحریم میں زد ہی ہے نا جب ایک چیز کو واجب کیا جا رہا ہے تو اس کی زد کو حرام کیا جا رہا ہے بات سمجھیں مانا کریں کیونکہ مباہ کا ایجاب صلائیت رکھتا ہے قسم بننے کی مباہ کی تحریم کی مانند اور یہ یہ اب نظیر پیش کرنے تاکہ بات سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے اور یہ قریبی کی غریداری کی مانند ہے کیونکہ وہ تملک کے سیگہ کے لحاظ سے اشتری تو جو اس نے بولا ٹھیک ہے اور تحریم موجب کے لحاظ سے اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے مزید کچھ چیزیں یہاں پر سمجھ لیں انہوں نے کہا لِلَّهِ عَلَيْيَنْ عَسُّمَ رَجَبَنْ میں نے کہا لِلَّهِ عَلَيْيَنْ عَسُّمَ رَجَبَا تو اصل میں رجبن اور رجبہ میں فرق یہ ہے کہ اگر موئین رجب مراد لیں گے تو اب یہ علمیت آ جائے گی اس کے اندر اور ادھر عدل بھی ہے تو دو سبب مل کے یہ غیر منصرف ہو جائے گا رجبن تب ہوگا جبکہ مطلق رجب ہوگا غیر موئین اب علمیت نہیں ہوگی اب یہ منصرف ہوگا میں نے کہا لِلَّهِ عَلَيْيَنْ عَسُّمَ رَجَبَا ذہن میں رکھیں رجبہ اس لئے بہتر ہے کہ موئین رجب ہے مطلق یہ جو رجب آ رہا ہے ابھی تو گزر گیا نا اب تو ذلجہ چل رہا ہے اختتام پہ ہے تو اب اس نے کہا لِلَّهِ عَلَيْيَنْ عَسُّمَ رَجَبَا اب آگے رجب آ رہا ہو تو وہ رجب مراد ہے جب وہ رجب مراد ہے تو اب ذہن میں رکھیں اس کی اس نے منت مانی ہے نظر موئین پوری کی تو ٹھیک نہیں تو قضاء کرنا پڑے گی ٹھیک ہوگی ہے اگر اس نے کہا لِلَّهِ عَلَيْيَنْ عَسُّمَ رَجَبَا کوئی رجب اب ذہن میں رکھنا کہ یہ جو قضاء ہے یہ متعقق نہیں ہوگی کیونکہ یہ رجب ہے چلو اگلا رکھ لے گا اگلا رکھ لے گا تو پھر جا کے جب مرنے کے قریب ہوگا اس وقت متعقق ہوگا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا قضاء حکم تب لگے گا جا کے بات سمجھو اگر موئین رجب ہو تو پھر اس رجب کو روزہ رکھنا ضروری ہے رکھے تو ٹھیک ہے نہیں رکھے تو قضاء یمین ہو تو کفارہ رجب بن ہو تو مسئلہ جب بھی ایسے ہی ہے لیکن یوں ہے کہ اس میں رجب موئین نہیں ہے جب تک رجب موئین نہیں ہے تو قضاء متعقق نہیں ہوتی وقت موئین ہی نہیں وقت کوئی تیش شدہ ہی نہیں ہے کسی وقت بھی یہ کہہ یہ نیت کر لے میں ایک روز رکھوں گا اب یہ قضاء تب بنے گی قضاء کا حکم تب لگے گا جبکہ وہ موت کے بلکل قریب چلا جائے گا اس سے پہلے قضاء کو کم نہیں لگے گا سمجھو بات کو اس لئے اللہ علیہ نسوم الرجب یہ رجبن کی نسبت سال ہے اس کا مسئلہ رجبن میں بھی مسئلہ وہی رہے گا لیکن چونکہ وہ رجبن اور رجبن میں رجبہ موئین ہے اور رجبن کیا ہے وہ غیر موئین ہے ٹھیک ہو گیا بات سمجھے یہ ہو گیا اللہ علیہ نسوم رجبن اس بارے ٹھیک ہو گیا ایک چیز دوسری بات انہوں نے کہا یہ اپنے سیگا کے لحاظ سے کیا ہے وہ نظر ہے اور موجب کے لحاظ سے کیا ہے یمین اس پر اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ مقتضا کے لحاظ سے قسم ہے میں نے آپ کو موجب کے مانا کیا بتائے لازم متاخر کیا لازم متاخر تو ہے لیکن لازم ہو ذہن میں رکھیں وہ اپنے قریبی کو خریدتے ہوئے نیت کرے آزادی کی ہے نیت نہ کرے غلام تو آزاد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر یہاں پر آم نے کیا کہا تو تین مسئلے وہ بیان کیے جس میں وہ جمین بنتی نہیں ہے کوئی بھی نیت نہ ہو جب بھی صرف نظر صرف نظر کی نیت جب بھی نظر نظر کی نیت یمین کے نبی جب بھی نظر آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہا موجب اگر یہ یمین بے موجب ہی ہو سمجھ رہو اگر یہ یمین بے موجب ہی ہو تو موجب تو ابھی آپ مانا کیا ہے نا لازم متاخر تو نیت کی تو آجت ہی نہیں تھی یہ تین مسئلے جن میں یمین کی نیت نہیں ہے یمین ہے ہی نہیں اگر یمین بے موجب ہی تھی تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا پھر ان تین صورتوں میں بھی یمین ہونی چاہیے تھی ان تین صورتوں میں یمین کرنا ہونا یہ دلیل اس بات کی یہ یمین بے موجب ہی نہیں ہے یہ والا آپ کا جواب درست نہیں ہے اس جواب پر اتراز ہے سمجھے نہیں اتراز بات سمجھے دوبارہ سمجھے توجہ سے یہ جو جواب مصنف رحمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس جواب پر پھر اتراز ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر بے سیگت ہی یمین بے موجب ہی ہم نے پوچھا موجب کیا آپ نے کہا لازم متاخر ہم نے کہا لازم متاخر لازم متاخر وہ تو لازم ہوا نا موجب تو لازم ہوا جب وہ لازم ہوا اب آپ بتائیے کوئی بھی نیت نہیں تو یمین نہیں صرف نظر نظر کی نیت تو صرف نظر نظر کی نیت یمین کی نفی صرف نظر یہ تین صورتیں جن میں صرف نظر ہے اگر یمین بے موجب ہی ہو تو موجب تو جو بے موجب ہی ثابت ہے وہ تو لازمی طور پر ثابت ہے آپ نے قریبی کو خریدا یہ نیت کی کہ آزاد نہیں ہوگا جب بھی وہ آزاد ہو جائے گا اگر نیت یہ پائی جائے کہ وہ آزاد نہ ہو میں اس لئے خرید رہوں گا وہ آزاد نہ ہو وہ جب بھی آزاد ہو جائے گا موجب ہوتا ہی ہے موجب چیز ہی یہ ہے بات آپ سمجھے تو جب بھی بات آپ کے ذہن میں آگئی تو اب اگر یہ ہوتی یہ یمین بے موجب ہی ہوتی تو پھر یمین تو ہر صورت میں ہوتی ہی ہوتی ہر صورت میں ہوتی کوئی نیت نہیں تھی جب بھی یمین ہوتی نیت صرف نظر کی جب بھی یمین ہوتی یمین کی نفی جب بھی یمین ہوتی کیونکہ موجب لازم تو لازم ہے لیکن ہے یہ دو صورتوں میں یمین ہونا پہلی تین صورتوں میں یمین نہ ہونا یوں نہ کو کہ دو صورتوں میں یمین ہونا یوں کو پہلی تین صورتوں میں یمین نہ ہونا یہ دریلے اس بات کی کہ یمین پر موجبہ ہی نہیں ہے یہ آپ کے جواب درستہ نہیں ہے اعتراض سمجھے نہیں سمجھے بات ہے ہی سنوی ٹھیک ہو گیا اس کا ایک اور جواب ہمارے اصولیوں نے دیا ہمارے علماء نے دیا وہ یہ کہ نظرن بلفزی ہی وسیغتی یمینن بی ارادتی یمینن بی ارادتی لفظ کے اعتبار سے یہ نظر ہے اور اگر یہ نیت کرتا ہے تو یمین بن سکتی ہے بات کا توجہ دینا اعتراض اب بھی نہیں ہوگا اعتراض کیا تھا یہ جو ہم میں لکی کہت اور مجاز تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا مرادین مرادین دونوں کا ارادہ ہو ہم یہ دونوں کو ارادہ تھوڑے کر رہے ہیں ارادہ تو ہم مجاز کا کر رہے ہیں نہیں سمجھے بات یہ جو ابھی جو جواب دینے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اپنے لفظ کے اعتبار سے یہ نظر ہے لیکن ارادہ یمین کیا تو ارادہ سے یمین ثابت ہو رہی ہے لفظ کے اعتبار سے نظر ہے ارادہ یمین کیا اس لئے یمین ہے بات سمجھے نہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ ہے انشاء انشاء ہے نا یہ انشاء اس نے نیت کی یمین کی تو یمین کی نیت کر سکتا ہے مجازی طور پر ہو گیا بھئی جب دیکھو بعد والی جو پہلی جو تین صورتیں اس میں یمین کی نیت نہیں ہے اس میں یمین ہے بھی نہیں خلی نظر ہے تیسری میں چوتھی میں اس نے کیا کیا اس نے یمین اور نظر دونوں کی نیت کی پانچوی میں اس نے یمین کی نیت کی نظر کی نیت نہیں کی یمین کی نیت کی آپ یہ سمجھے تو ارادہ کرے تو ارادہ کر سکتا ہے یمین جو ثابت ہو رہی ہے وہ ارادہ کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہے ہو گئے اتنا تو بھئی پھر نظر اصل میں بات یہ کہ جو الفاظ ہے نا یہ الفاظ یہ الفاظ موضوع ہیں کس کے لیے نظر کے لیے ان سے نظر کا ارادہ کرے نہ کرے ہر حال میں نظر تو ہوگی ہی ہوگی نہیں سمجھے نظر ارادتاً ثابت نہیں ہو رہی ہے نظر از خود ثابت ہو رہی ہے وہ ارادہ کرے جب بھی ثابت نہ کرے جب بھی ثابت ہم نے منع کس کو کیا تھا کہ دونوں مراد تو منع ہے دونوں مراد کہاں پھر ہیں ہم نے تو مجاز کا ارادہ کیا ہے یمین کا ارادہ کیا ہے نہیں سمجھے رہے بات کو ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے اور یہ جو حقیقی منع ہے یہ چھوڑی نہیں رہی یہ خود سے ثابت ہو رہے ہیں ہم نے مجاز کا ارادہ کیا وہ ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا لیکن یہ جو حقیقی منع ہے یہ خود سے آگے بغیر نیت کے آگے سمجھے رہے بات کو تو اب جوہ بین الحقیقت والمجاز مرادئین بلفز انوازن والا اتراز ہوگا نہیں ہوگا ارے دونوں کا ارادہ کب ہم نے کیا ہے جو تم اتراز کر رہے ہو ہم نے تو مجاز کے ارادہ کیا ہے اس لئے وہ مجاز جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں حقیقت ہمارے ارادے کے بغیر ہمارے سر پر مسلط ہو رہی ہے نہیں سمجھے بات یہ دوسرا جواب ہے پھر سمجھوئے دوسرا جواب دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا جواب ہے اس پر اتراز ہے جو مصنف رحمت اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کا اس لئے اور جواب یہ دیا گیا کہ یہ نظر بسیغت ہی ہے یمین بے ارادت ہی ہے یمین ہے بے ارادت ہی ہے اس کے ارادہ کے وجہ سے یمین بن گئی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلی تین صورتیں اس میں اس نے یمین کے نیت نہیں کی یمین کے نیت نہیں کی تو یمین ثابت بھی نہیں کی ٹھیک ہو گیا چوتھی صورت میں اس نے یمین کی نیت کی پانچویں صورت میں یمین کی نیت کی جب یمین کے نیت کی تو یہ انشاء ہے اور یمین بطور مجائز سے ثابت ہو سکتی ہے یمین کے سر نیت کی یمین ثابت ہے ارادہ یمین کا یمین ثابت ہے رہی بات نظر کی تو نظر جو ہے اس لفظ سے بغیر ارادہ کے ثابت ہے از خود ثابت ہے لفظ کی وضع نظر کے لیے خود سے ثابت ہے ہم نے منع کس کو کیا تھا ہم نے کہا تھا مرادین بلفظ واحد ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں تو منع ہے تو دونوں مراد کہاں پر ہیں مراد تو خالی مجاز ہے مراد تو خالی مجاز ہے حقیقت تو از خود ثابت ہو رہی بغیر ارادہ کے جب حقیقت از خود بغیر ارادہ کے ثابت ہو رہی ہے تو لہٰذا اس پر جو ہم نے ذابطہ بیان کے اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے ہم نے کہا تھا ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں تو منع ہے یا ایک لفظ سے دونوں مراد نہیں مراد خالی مجاز ہے حقیقت بغیر ارادہ کے مسلط ہے کیونکہ لفظ اس کے لئے موضوع ہو کہ وہ نہیں اٹر رہی بات سمجھو نہیں سمجھو بات آگی ذہن میں ٹھیک ہو گیا تو نظرم بسیغت ہی یمینن بے ارادت ہی یمینن بے ارادت ہی سمجھو نو بات کو یہ کہہ سکتے ہو وہ جو آخری صورت میں نے بتائی یہ جواب سمجھ آگیا نا یہ جواب سمجھو تاکے آگے پھر وہ میں جو اگری صورت بتانے لگو ایسے وہ بتانے سے یہ بھی ذہن سے چلا جائے چھٹی صورت یہ بتائی تھی کہ اس نے نیت کی نظر کی نفی کی ٹھیک ہے نظر کی نفی کی اس نے نیت کی تو ذہن میں رکھنا اب صرف یمین ہوگی اب کیا ہوگا صرف یمین ہوگی تو اب اعتراض آپ کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر نیت کے نظر مسلط ہو رہی ہے کیونکہ لفظ ہے نظر کے لیے وہ آٹی نہیں رہی وہ کہہ رہی ہے میں تو ہوں گی ہوں گی تم جو نیت کرتے ہو کرتے رو سمجھ رہے بات کو تو اب اعتراض تو ہونا چاہیے اس چھٹی صورت سے کہ بھئی جب یہ نظر ہے بے صیغت ہی یمین ہے بے ارادت ہی آپ نظر کی نفی کریں صیغت تو جب بھی موجود ہے موجود نہیں ہے صیغت جب بھی موجود ہے تو چھٹی صورت میں بھی نظر ہونی چاہیے آپ کہتے خالی یمین ہے یہ اعتراض بنا نہیں یہ جو ابھی دوسرا جواب دی اس پر یہ اعتراض ہو سمجھ رہے ہو جو دوسرا جواب دیا اس پر یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ نظر بے صیغت ہی ہے آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر ارادہ کے نظر ثابت ہو رہی ہے نظر ہم پر مسلط ہے ہم نے نیت کی یہ یمین کی تو بھئی تم نے نیت کی یمین کی نظر کی نفی کرو تو جب بھی پھر مسلط رہنی چاہیے مسلط تو اب نہیں رہی جی وہ تو الفاظ موجود ہیں لیکن نظر کی نفی ہو گئی ہے توجہ ہے نہیں اعتراض بنا نہیں ٹھیک ہے یہ اعتراض ہے اس کا جواب سمجھے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے کسی شیعہ کا ثبوت دیانتن اورے کے قضان ایک ہے دیانتن اورے کے قضان اگر یہ مسئلہ قضا کا ہوتا ہے بات پر توجہ دینا اگر یہ مسئلہ قضا کا ہوتا تو پھر نظر کی نفی کے نیت کرتا جب بھی ثابت ہوتی تم جو اعتراض کر رہے اس لحاظ سے نظر کے نیت کرتا جب بھی ثابت ہوتی کیونکہ الفاظ موجود ہیں لیکن یہ مسئلہ رجب کے روزے رکھے نہ رکھے کاضی اس کو کیا کہے گا تو کاضی تو اس کو کچھ نہیں کہے گا تو انہیں محنت بانی تھی پوری کیوں نہیں کی بھئی چلو اس کو جیل میں بند کرو ایسے تھوڑی ہو بھا کاضی کے سے تعلق ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے ماز دیانت کا اور دیانت میں ما بینہو و بین اللہ یہ معاملہ ہے رب جانتا ہے کہ اس نے نیت کیا کی ہے مسئلہ کذاک ہوتا تو پھر ویسے ہی ہوتا نظر کی نفی کرتا تو جب بھی ثابت ہوتی لیکن چونکہ مسئلہ ماز دیانت کا دیکھیں نا ایک لفظ سریح ہے طلاق کا لفظ سریح بولے طلاق کا نیت کچھ بھی کرے کذا اس کی بات نہیں مانے گی کذا کہے گی طلاق ہے ہی ہے لیکن دیانت پہ گنجائش ہے دیانت پہ گنجائش ہے کیونکہ رب جانتا ہے ما بین ہے وہ بین اللہ معاملہ رب جانتا ہے سمجھ رہے بات کو تو یہ چونکہ مسئلہ کذا کا نہیں ہے مسئلہ دیانت کا ہے لفظ جو ہے لفظ موجود ہے لفظ موجود ہے اس کا معنی یعنی نظر ہر حال میں ہونی چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں اس کی نیت موتبر ہے مسئلہ دیانت کا ماس دیانت کا ہونے کی وجہ سے ہم نے کا نیت موتبر ہے ورنہ اگر کذا کو لے تو بات وہی ہے کہ نفی کرے کچھ بھی کرے جب لفظ موجود ہے تو نظر لازمی طور پہ ہونی چاہیے بات سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا بات سمجھے ٹھیک